بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو شاکانہ کا ریکارڈ جو دوہزار دس سے لے کر اب تک گورنمنٹ نے پبلک کیا ہے وہ عوام نے نامنظور کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پہلے سے کیا جائے تو گورنمنٹ نے ایک چلاکی کی ایک سال پہلے کا ریکارڈ پبلک انہوں نے کیا یعنی دوہزار نو سے لے کر دوہزار تیس تک انہوں نے ریکارڈ پبلک کیا مگر پھر بھی عوام نے یہ نامنظور کیا اور عوام نے کہا کہ سنتالیس سے لے کر اب تک یہ ریکارڈ پبلک کیا جائے تو اگر سنتالیس سے لے کر اب تک یہ ریکارڈ پبلک ہوتا ہے تو عمران خان کی جو گھڑی ہے وہ تو اس نے لی تھی اور اپنی ففٹی پرسنٹ قیمت پہ لی تھی اور آگے بیج کر بنی گالا کی طرف جو ہزاروں لوگوں کو فیدہ ہوا اس سے سڑک بنوائی تو اسی طرح عمران خان صاحب کا اور ان کا دونوں کا پبلک ریکارڈ کیا جائے تو یہ نقصان ان نواز لیگ کو ہوگا کیونکہ انہوں نے بی ایم ڈبلیو لی انہوں نے مرسدیز گاڑیاں لی جن کا یہ قانون بھی اور ہے تو انہوں نے بالکل سستیانی میران کار کے مقابلے میں انہوں نے مرسدیگ گاڑی لی یعنی مرسدیز کی قیمت میران کے برابر انہوں نے دی تو یہ بالکل عوام کے ساتھ انہوں نے سرسر نجازی کی ہے اگر سنتالیس سے لے کر اب تک وہ ریکارڈ پبلک ہوتا ہے تو جتنی گھڑیاں تھیں جتنے کالین تھے انہوں نے کروڑوں روپے کے چیزیں پچاس پچاس روپے میں کھری دی ہیں تو یہ منصور علی خان کا جو انٹرویو ہے وہ پبلک ہوا ہے لیک ہو گیا ہے تو یہ واضح کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے مریم نواز صاحبہ یہ آپ کو پتہ ہے جو آدمی لیتا ہے کھاتا ہے اس کو سب پتہ ہوتا ہے تو یہ ریکارڈ اگر پبلک ہو جائے تو یہ عمران خان کی تو ایک گھڑی ہے آپ کے پاس ہزاروں روپے کی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کھا چکے ہیں اور دھکار ہی نہیں لیا تو میربانی کر کے عوام پہ وہ ساری چیزیں پبلک کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کتنا کچھ کھایا ہے